بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس دفعہ ہمارے زیادہ تر دوستوں نے گندم کے بعد تلوں کی فصل کاشت کی تھی جو کہ عموماً مئی کی پندرہ یا اس کے بعد کی کاشت ہے تو بارشوں کے مسلسل آنے کی وجہ سے تلوں کی کٹائی کافی جگہوں پر لیٹ ہو چکی ہے اور صاف ظاہر ہے کہ جو موسمی مکعی ہے اس کا بہترین وقت تو یہی ہے کہ ہمیں اسے پندرہ آگاست یا زیادہ سے زیادہ لیٹ بھی ہو تو بیس آگاست تک کاشت کر لینا چاہیے مگر ہمارے بہت سارے دوست آج کل میں تل کی کٹائی کر رہے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اگر ہم پچیس آگاست تک یا آگاست کے آخر تک موسمی مکعی کی کاشت لے جائے تو کوئی مزائقہ تو نہیں ہے سب سے پہلے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ پچیس آگاست تک بھی لے جاتے ہیں یا آگاست کے آخر تک تو یہ صرف جنوبی پنجاب کی حد تک تو ٹھیک ہے ہمارا وستی پنجاب کا علاقہ وہاں پر تو پندرہ آگاست تک ہی بہترین قائم ہے اچھا اب آگے رسک یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کچھ سال جیسے موسمی حالات چل رہے ہیں کچھ سالوں میں ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا سردی جلدی آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر چھلی کے اندر وہ پیلے رنگ کے دانے بنتے ہیں وہ پکنے کا نام ہی نہیں لیتے تو اسی لیے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ خاص کر اگر آپ پکامی مکہی لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اب آپ شارٹ ڈوریشن کی ورائٹیز کاشت کریں جیسا کہ ڈی کے اکاسی اٹھالیس ہیں اس کے علاوہ پانجر کی تیس ٹیس ہارٹ ہے یہ بھی اچھا پرفارم کرتی ہے اور بھی بہت ساری ورائٹیز ہیں جن میں مرکری سیڈ ہے چار سو چار ہے اس کے علاوہ سونی دھرتی کے بھی کچھ ہائیبریڈز ہیں لیکن پھر آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے اس کی کچھی کٹائی نہیں کرنی پھر آپ نے گندم کاش نہیں کرنی اس کے بعد آپ اگلی فصل میں بے شک وہ پھر آپ دسمبر کے آخر میں جا کے آپ پیاز کی طرف شیفٹ ہوتے ہیں یا آپ ارلی کارٹن کی طرف جاتے ہیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے آپ نے کچھی پٹائی نہیں کرنی لیکن اگر آپ ڈی کے اکاسی اور تالیس پچیس اگست تک لگا لیتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ گندم کاش کریں تو پھر کھڑی مکعی میں بہت سارے دوستوں نے لیکن یہ چھوٹے پر مانے پر میں بات کر رہا ہوں خاص کر جہاں پر جڑی بوٹیوں کا بھی ایشو نہ ہو اور زمین جو ہے وہ زیادہ کچھے وٹکی بھی نہ ہو یعنی پانی کو ہولڈ بھی رکھے ذرا بھاری قسم کی زمین ہو تو وہاں پر لوگوں نے سار سن من فی اکڑ بھی پیداوار لی ہے ستر کلو بیج گندم کا ایک دفعہ بھار کے کھیلوں پر پانی لگا کے بیج کو بھی بھگو لیتے ہیں اور اس مکعی کے اندر گھوس کے تھوڑی محنت ہے اس کا چھٹا کر دیتے ہیں پھر سکون سے مکعی کی کٹائی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی جو گندم میں اس کو خاد وغیرہ لگاتے ہیں اور الحمدللہ ان کی گندم بھی ساٹھ من پچپن من اتنی ایوریج آ جاتی ہے تو یہ ان دوستوں کے لئے جن کے ایک دو اکڑ زمین ہے یا اپنے کھانے کے لئے انہوں نے گندم لازمی لگانی ہے اور ابھی فی الحال وہ مکعی لگانا چاہتے ہیں تو آپ دوست کوشش کریں جنوبی پجاب میں پچیس اگست تک لازمی مکمل کر لیں شارٹ دورانیہ کی وریٹی کا انتخاب کریں اور بعد میں گندم کے لئے پھر آپ یہ طریقہ استعمال کریں اگر آپ نے کچھی پٹائی کی تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو مکعی کی اوسط ہے وہ تقریباً دس من تک کام آتی ہے جسے آپ نے تسلی سے پکنے دینا ہے اور پھر ہی ہرویسٹ کرنی ہے شکریہ